نمسکار میں ہوں شپیتا جھا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک صبح صبح میں خبروں کے سوپر دوست کے ساتھ ایک بھائی پر سے ہم حاضر ہیں آج لوگ ڈاؤن 3 کی میاد ختم ہو رہی ہے اور ہر کسی کی نظر ٹکی ہوئی ہے 18 مئی سے لاغو ہونے والے لوگ ڈاؤن 4 پر کہ اس کے قائدے قانون دراصل ہوں گے کیا سوتروں کے مطابق دیش کے 30 کورونا ہات سپوٹ زلو میں لوگ ڈاؤن سکتی سے لاغو رہے گا لیکن باقی جگہوں میں بڑی چھوٹ ممکن ہو سکتی ہے لوگ ڈاؤن کا چوتھا چرہ لوگ ڈاؤن 4 پوری طرح نئے رنگ روپ والا ہوگا نئے نیمو والا ہوگا لوگ ڈاؤن 3 کی آج آخری تاریخ ہے کل یعنی سوموار سے دیش میں لوگ ڈاؤن فور لاغو ہو جائے گا لیکن اس کی روپ ریکھا کیسی ہوگی اس کے نیم کیا ہوں گے سرکار کی اور سے اس کی آدھیکارک جانکاری آج جاری ہو جائے گی شنیوار کو دو پہر پی ایم موڈی نے گریہ منتری امیت شاہ گریہ سچیو اور پی ایم او کے ورشت آدھیکاریوں کے ساتھ لوگ ڈاؤن 4 کے دشا نردیشوں پر دو گھنٹے سے زیادہ دیر تک بیٹھک کی بیٹھک میں مکھے منتریوں کی طرف سے آئے سجھاؤں پر بھی چرچہ ہوئی اور اسی بیٹھک میں لوگ ڈاؤن 4 کا مسوادہ فائنل ہوا سوطروں کے مطابق لوگ ڈاؤن 4 کو دو ہفتے کے لیے لاغو کیا جا سکتا ہے یعنی 18 ماہی سے 31 ماہی تک حالانکہ لوگ ڈاؤن 4 میں ریایتوں اور چھوٹ کی بھرمار ہو سکتی ہے کنٹینمنٹ زون کے علاوہ بس، آٹو اور ٹیکسی کو چلانے کی اجازت مل سکتی ہے گھرے لو اڑانوں کو بھی شرطوں کے ساتھ شروع کرنی کی ہری جھنڈی مل سکتی ہے ریٹ زون کو پھر سے نئے مانکوں کے حساب سے پریبھاشت کیا جا سکتا ہے کنٹینمنٹ زون کو چھوڑ کر ای کامرس کے ذریعے غیر ضروری سامانوں کی ڈیلیوری شروع ہو سکتی ہے آفیس اور فیکٹریوں میں لوگوں کے کشمتہ 33 فیزدی سے بڑھا کر 50 فیزدی کی جا سکتی ہے یہ بھی تیمانہ جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن 4 میں گرین زون کو پوری طرح کھول دیا جائے گا اور ان زون میں بہت کم بندشیں ہوں گی جبکہ ریٹ زون کے کنٹینمنٹ ایریا میں ہی سخت پابندیاں ہوں گی حالانکہ بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ دیش کے 30 زلوں میں جہاں کرونا مریضوں کی سنکھیا زیادہ ہے وہاں لوگ ڈاؤن 4 کو سختی سے لاغو کیا جائے گا بھارت کے بارہ راجیوں میں موجود ان 30 زلوں میں دلی ممبئی پونے کولکاتا چننئی احمد آباد سورت جائپور اور بھوپال بھی شامل ہوگا ہندوستان کے یہ 30 زلے ایسے ہیں جہاں دیش کے قریب 80 فیزدی کورونا کے معاملے ہیں شنیوار کو ان 30 زلوں کے نگر نگم کے ادھیکاریوں نے کینڈری سواست سچیر سے ملاقات کی اور وائرس کی روک تھام کے اپائیوں پر چرچا کی 11 مئی کو پردھان منطری کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک میں بھی پانچ راجیوں نے لوگ ڈاؤن کو بڑھانے کا پرستاو رکھا تھا پنجاب نے فیلحال کرفیو ہٹانے کا فیصلہ لیا ہے لیکن لوگ ڈاؤن ابھی 31 مئی تک جاری رہے گا مکھے منطری امرندر سنگھ نے کہا کہ 18 مئی کو لوگ ڈاؤن 4 کے دوران وہ کافی رہت دینے کا اعلان کرنے جا رہی ہیں فیلحال آج رویوار پر ہر کسی کی نظریں جمی ہیں کسی بھی وقت 18 مئی سے آگے کا پلان سرکار پیش کر سکتی ہے دلی سے ہیمان شمیشرا اور کملجید سندھو کے ساتھ آج تک بیورو ہمارے لئے وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹ اسی بریک کا بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے گی آج تک لوگ ڈاؤن کے دور میں پرواسی مزدوروں کا اپنے اپنے راجیوں کی اور جانے کا ریلہ لگا ہوا ہے دلی گازیباد بورڈر پر بھی کل رات سے ہی سیکڑوں مزدوروں کو آگے جانے سے پولس نے روک دیا اس بارے میں زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمدھا تک شراغ گوٹھی آپ کو نظارہ دکھاتا ہوں دلی یوپی بورڈر کا یہاں پر دراصل جو مائیگرینٹ لیبرز ہیں یعنی پرواسی مزدور ہے وہ یہاں پر آپ دیکھیں بڑی سنکھیا میں یہاں پر روک لیے گئے ہیں دراصل جو گازیباد پولس اور گازیباد ایڈوین سٹیشن کا کہنا ہے کہ وہ اب allow نہیں کریں گے یہاں پر کسی کو بھی گازیباد میں پرویش کرنے کے لیے اور اسی وجہ سے یہ لوگ اب گازیباد بورڈر پر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور آپ یہاں صبح 6 بجے کا نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات ہیں الگ الگ جگہوں سے یہ لوگ آئے ہیں اور ان کو الگ الگ جگہوں پر جانا ہے یہاں پر دیکھیں تمام جو لیبررز ہیں کچھ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کئی پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ سو رہے ہیں تو یہ حالات یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت کیا یہاں پر بھئیہ کہاں سے آئے آپ لوگ پیار سے یہاں کہاں رہتے تھے دلی میں کرولباد تو کب نکلے رہے وہاں سے آج صبح تین بجے ہیں اب یہاں کیا پرابلوں ہو رہی ہے یہاں جانے نہیں دیتا ہے پولیس والے نے یہاں میں کس جگہ جانا ہے کھگریہ جیلا کچھ اور لوگ بھی ان سے بات کرتے ہیں کہاں جانا ہے آپ نے جانا ہے یوپی کس جگہ کھانپورتی ہاں صاحب یہ مارا ہے صاحب ہاں یہ صاحب بہت مارا ہے اور ہم نے کہا صاحب چلے جانے ہم پیزر چلے جائیں گے یہ صاحب دیکھو پولیس نے مارا ہے ہاں پولیس نے مارا ہے کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں آپ کو کہاں جانے سپول ڈسٹک سپول ڈسٹک بیار سادہ رہتے تھے ہیں رات میں آئے یہاں پہ اور جانے کوئی صدہ نہیں ملے بھوکے پیاسی کیا کریں گے کام بھی نہیں تھا دو میرے سے بیٹھے تھے ہیں یہ حالات یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ دیکھیں تمام جو مائی کرنٹ لیور ہے الگ الگ سٹیٹ سے یہ کہا جائے کہ دلی سے آئی ہیں کچھ کچھ باہر سے آئی ہیں ان کو جانا کسی کو یوپی ہے کسی کو بیہار ہے لیکن چونکہ یہاں پر آپ ستھی یہ ہے کہ گازی عبد پرشاستان کی طرف سے سکتی ہے ہمارے لئے وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹس بریکا بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے آج تک نمسکار میں ہوں شویتہ جھاؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج تک اور اب بات کر لیتے ہیں پروازی مزدوروں کی جن کے ساتھ حادثوں کا سلسلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا کل اتر پردیش کے اور ایہ کے بعد مدر پردیش کے بڑھوانی میں سڑک حادثے میں ایک مزدور کی موت ہو گئی اور کئی لوگ غائل ہو گئے وہیں بدحالی نہیں ہو رہی ہے مدر پردیش میں بڑھوانی میں پھر سے ایک پروازی مزدور کی جان چلی گئی مزدوروں سے بھرے مینی ٹرک کو ایک دوسری گاڑی میں ایسی ٹکر ماری کہ ممبئی سے یوپی کے آزمگاڑ جا رہی کامگاروں کا جتھا بری طرح سے گھائل ہو گیا آج سے دس کو گم بھی چوٹے آئیں لیکن انہی میں سے ایک انکید تھاکر نام کے مزدور کی جیون لیلا سماعت ہو گئی مینی ٹرک کے اکشت وکشت اگلے حصے کو دیکھ کر آپ حادثے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اگلی تصویر جھانسی کی ہے جہاں کوئی حادثہ تو نہیں ہوا ہے لیکن آگے کبھی بھی ہو سکتا ہے اور درجنوں مزدوروں کی جان پر آفت آ سکتی ہے دیکھئے کیسے ایک ٹرک میں پرواسی مزدوروں کو بھرا گیا ہے جان جوکھی میں ڈال کر پرواسی مزدوروں کی گھر واپسی کا سلسلہ جاری ہے کوئی سامان لدی ٹرکوں پر سوار ہے تو کوئی ٹرک کے اندر بھیڑ بکری کی طرح ڈھونس کر جانے کو مجبور ہے ادھر دیش کے الگ الگ حصوں سے مزدوروں کا اپنے گریہ راجیوں کی اور پیدل مارچ بھی جاری ہے لوگ ڈاؤن میں کام بند ہونے کے بعد دلی میں کام کرنے والے یہ تمام مزدور یوپی کے اپنے گریہ زلوں کی اور لوٹنا چاہتے ہیں لیکن دلی یوپی بارڈر پر غازی آباد پولیس انہیں سرحق سے واپس بھیج رہی ہے دلی گازی آباد بارڈر پر موجود اور یہاں پر آپ دیکھیں تمام جو پرواسی مزدور ہیں وہ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں گازی آباد لیکن یہاں پر آپ دیکھیں پولیس موجود ہے ان کو جانے نہیں دے رہی ہے ان کو ڈنڈا دکھا کر یہاں سے واپس کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ واپس جائیے کیونکہ ظاہر طور پر ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرواسی مزدور ہیں یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں یا پولیس جو ہے ان کو نہیں جانے دے رہی ہے آپ لوگ کو کوئی آرڈر ہے کہ ان کو نہیں جانے دینا ہے وہاں پر پرواسی مزدوروں کی بیباسی کی اگلی تصویر بھی دلی بارڈر سے ہی آئی ہے جب شمک سپیشل ٹرین میں ٹکٹ نہیں ملا تو پیدل ہی بیہار کے پونیاں تک تیرہ سو کلومیٹر کا سفر پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا کوئی تیرہ سو کلومیٹر کا دردان سفر پورا کرنے کی سوچ رہا ہے تو کئی لوگ قریب ساڑھے سات سو کلومیٹر کی دوری کو قدموں سے ہی ناپ کر راجستان کے بہرور سے یوپی کے لکھیم پور کھیری پہنچ گئے مرتا کیا نہ کرتا جی ہاں نہ کام بچا اور نہ ہی کھانے کیلئے اناج اب اپنے گاؤں پہنچ کر زندگی چلانے کا جگار کرنا ہے بھلے ہی سرکار لگاتار پیدل چل رہے مزدوروں سے ایسا نہ کرنے کی اپیل کر رہی ہے لیکن جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو مجبوری میں شاید کسی اپیل یا اوڈر کا اثر دماغ ماننے سے انکار کر دیتا ہے بڑوانی سے زید احمد شیخ جھانسی سے امیج شریواستو اور لکھین پور کھیری سے ابھیشک ورما کے ساتھ چڑھا گوٹھی دلی آج تک اور اب آپ کو دلی میں ایک پریوار کی ویتھا دکھاتے ہیں یہ پریوار دلی کے منڈاولی میں رہتا تھا مگر حالات ایسے بگڑے کہ پورا پریوار پیدل ہی ٹیکم گھڑ کے لیے نکل پڑا پورے پریوار ساتھ میں پندرہ دن کی بچی اور گھر کا سامان مگر ان کا حوصلہ ساری مصیبتوں پر بھاری ہے اور سفر جاری ہے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد یہ تائے کرنا مشکل ہے کہ سر پر گرہستی کا بوجھ زیادہ ہے یا دل میں زب بے بسی کا بوجھ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تائے کرنا مشکل ہے کہ یہ سڑکیں بڑی ہیں یا ان مزدونوں کا گھر پہنچنے کا خواب بڑا ہے ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد تائے کرنا مشکل ہے کہ کرونا کا سنکر بڑا ہے یا اٹھا لکاؤں سے سجد موسیقی 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 پیچھے تصویروں میں یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پیدا ہی مدھپدیش جانے کے لئے نکل پڑے ہیں ان سے ہم باتشیت کر لیتے ہیں لیکن یہ تصویر آپ دیکھئے میرے ٹھیک پیچھے آپ کو یہ جو محلہ نظر آ رہی ہے ان کے گود میں یہ بچہ ہے کتنے دن کا یہ بچہ ہے 15 دن کا ہے کوئی پوچھے کی پریشانی کیا تھی تو جواب سن کر دل سہم جائے اب مجبوری ہے ساپکا ہے کی نہیں یہ مجبوری ہے بتا دو مہینہ سے بیٹھے ہیں کیا کھائیں گے اب کہ دو مہینہ ہو گئے بیٹھے بیٹھے اب کیا کھائیں گے ہاں سرکار کیری کی راشن دے رہے ہیں کھانے کا دے رہے ہیں ہمیں تو ساپ کچھ نہیں ملا ہمیں تو کچھ نہیں ملا ملتا تو ساپ ہم پڑے رہے تو کیا کھانے کے لئے کچھ نہیں پیسے یہ مہینہ ٹکٹ کرانے کے لئے پیسے نہیں ہے کیا کریں یہاں بیٹھے اپنے گاؤں جا کے کچھ نہیں تو وہاں پیٹ تو بھریں گے کچھ نہیں کہیں پروازی مزدور سیکڑوں کلومیٹر کا سفر پیدل ہی تیہ کر رہے ہیں تو کہیں ہائیوے پر ان کا گصہ کانون ویوستہ کے لئے چنوٹی پیش کر رہا ہے پولس کو بھی سکتی دکھانی پڑ آئی ہے سوال یہ بھی ہے کہ آخر ایسے حالات پیدا ہی کیوں ہو رہے ہیں ایک تو رہنے کھانے کو پیسہ نہیں اوپر سے خالی پیٹ پر پولیس کے ڈنڈے کی مار شریر آخر سہے تو کتنا سہے منظر ہریانہ کے یمنہ نگر کا ہے جہاں پہلے تو پروازی مزدوروں کا غصہ پھوٹا پھر ان پر پولیس کی لاتھی ٹوٹی دراصل گھر واپسی کے لئے پنجاب اور چنڈگر سے آ رہے پروازی مزدور یمنہ نگر میں کریڑا کھرد گاؤں کے پاس پہنچے تو ان کے ساتھ وہ مزدور بھی جمع ہو گئے جو وہاں پہلے سے ہی موجود تھے گھر واپسی کی ترنت ماں کے ساتھ انہوں نے نیشنل ہائیوے 344 کو جام کر دیا پولیس کے سمجھانے پر جب یہ نہیں مانے تو پولیس نے لاتھی چارج شروع کر دیا پھر کیا تھا کوئی سڑک سے بھاگا تو کوئی کھیتوں میں اتر گیا پروازی مزدوروں کا سامان ہائیوے اور کھیتوں میں یوں ہی بکھر گیا کسی کی چپل ٹوٹی تو کسی کی ہڈی پروازی مزدوروں کا عروب ہے کہ انہیں گھر لوٹنے سے بار بار روکا جا رہا ہے پنجاب میں نوکری چلی گئی اب انہیں گریہ راج جانے کی کوئی یوستہ نہیں ہے حالانکہ موقع پر پہنچے زلے کے ورشت پولیس ادھیکاری اسے سامانے گھٹنا بتا رہے ہیں بیہار کے مزفرپور میں بھی پروازی مزدوروں کا بوال دکھا کورنٹین سینٹر میں جب سویدھا ندارد ملی تو مزدوروں نے سڑک پر اپنا غصہ دکھاتے ہوئے روڈ جان کر دیا مریشہ میڈل سکول کورنٹین سینٹر کے پاس جنگل سے سامپ نکل رہے ہیں تو آروپ ہے کہ کھانا بھی بھرپیٹ نہیں مل رہا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب کے سنگرور کی تصویر یہاں پروازی مزدوروں کو جب فیکٹری میں کام کرنے کے بدلے میں تنخواہ نہیں ملی تو ان کا غصہ ناربازی اور پردرشن کی شکل میں باہر آیا فیکٹری کے باہر انہوں نے ویرود مارچ کیا حالانکہ حالات پر نیاندرن کے لیے بھاری پولیس فورس وہاں موجود تھی ٹرواسی مزدوروں کو بے وجہ ویرود پردرشن کا قطعی شوق نہیں ہوگا لیکن جس حالات کے کچھ اکر میں وہ اس وقت پھنسے ہیں وہاں سبر کا باندھ ٹوٹتے زیادہ دیر نہیں لگتی نتیجہ کچھ ایسی ہی تصویروں میں سامنے آتا ہے یمنا نگر سے آشی شرما اور مزفرپور سے رتیش آنند کے ساتھ آج تک بیورو ہمارے لیے وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹ اس بریک کا بنے رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہے گی آج تک ذمہداری ویوستہ بنائے رکھنے کی تھی ذمہداری نیموں کا پالن کروانے کے تھی لیکن ڈیوٹی پر تینات ایک انسپیکٹر وردی کے نشے میں ایسا چور ہوا کہ کھانے کی آس میں جوٹی مہیلاؤں پر جم کر لاتھیاں بھانجی ماملہ نویڈا کا تھا ویڈیو وارل ہوتے ہی ایسا ایس سسپینٹ کر دیا گیا خاکے کو شرن سار کرتا ایک پولیس والا انسانیت کو تار تار کرتا ایک پولیس والا پولیس محکمے کو بدنام کرتا ایک پولیس والا نویڈا کے سیکٹر 19 کی یہ تصویریں ایک پولیس والی کی بے رہمی کی کہانی بیان کر رہی ہیں تصویروں میں ایک پولیس والا پہلے ایک مہیلہ کے پیر میں لاتھی مارتا ہے اور پھر لائن سے دھکیل کر باہر کر دیتا ہے اس کے بعد آگے بڑھتا ہے تابر توڑ لاتھیاں برسانا شروع کر دیتا ہے وہ جدھر موڑتا ہے ادھر لاتھی بھانجتا ہے کورونا اور لوگ ڈاؤن کی مار جھیل رہی یہ وہ غریب مہیلائیں ہیں جو پیٹ کی خاطر راشن بانٹنے کی خبر سن کر یہاں پہنچی تھی ویوستہ بنائے رکھنے اور نیاموں کا پالن کروانی کی ذمہ داری جن پولیس والوں پر تھی وہ انسانیت کے سارے نیام بھول گئے ایک لاتھی برساتہ نظر آیا تو دوسرا کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہا تھا جس پولیس والے نے مہیلاؤں پر لاتھیاں بھانجی وہ ایک سب انسپیکٹر ہے اور نام ہے سورب شرما موقع پر موجود مہیلاؤں نے ہی سب انسپیکٹر کا ویڈیو بنایا اور وائرل کر دیا سوشل میڈیا پر بھد پٹی توالا دھیکاری ایکشن میں آئے اور اسے سسپینڈ کر دیا گیا اس پل ہے اس کے حساب سلوک لائن میں نہیں لگی ہوگئے تھے تو وہاں پہ جو موجود ایسائی تھے انہوں نے مہیلاؤں پر بھی بل پروگ کری ہے اس کی جوڑت نہیں تھی وہاں پہ جسے وہاں پہ آس سرکل سوگر بنے ہوگئے تھے آسانی سے ان کو وہاں پہ شفٹ کرائے جا سکتا تھا لیکن انہوں نے ایک دو مہیلاؤں کی اوپر ڈنڈے چلا دیئے اور یہ اس ویڈیو میں بہت ویزبل ہے ان کی جانچ میں بھی یہ صحیح پایا گیا ہے ان کی تلاف کروائی کی گئے ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے جانچ کی جانچی ایک طرف جہاں دیش بھر میں پولس کرمی غریبوں اور مزدوروں کی مدد کی مثال قائم کر رہی ہیں بزرگوں اور بچوں کی مسکراہت کی وجہ بن رہی ہیں تو وہیں نویڈا کے ایک ایسائی کی ایک کرتو خاکی کو داغدار کر رہی ہے بھوپیندر چودری نویڈا آج تک اسے کے ساتھ اس بولٹن میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی ہے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے